ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سخ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نخل کے اندر ارشاد فرمایا من عامل صالحم من ذاکرن او انسا فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فَلَنُخِي يَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا موتا تو اس کا ساف ستری ساف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْعَا رَدَانْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً بَنْكَا فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہیں آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہوگا ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہو لیکن وہی عمال اگر وہ بطور نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے موسیقی